رسولِ نبی القریم ام آباد انتہائی خوبصورت گفتگو اور علامہ اکرام کے پرمقز جملے خیزر صاحب کی لطافت سے پھری گفتگو اللہ صاحب کی حاضریت قبول فرمائے محمود غزنوی کا دربار لگا میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ میں چند منٹی کروں گا کہ مجمع نئے کے پر میں نہیں اس لیے کہ وہ پوری سے گفتگو کر کے محمود غزنوی کا دربار لگا اور یہ خطاب میں ابھی کر کے آئے ہوں بچ میں سے ایک اقتباس اس کا پڑھ دوں گا محمود غزنوی کا دربار لگا ہے اور اس نے ایک ہندو جوگی آکے کہنے لگا کہ کوئی بندہ اٹھ کے میرے جوگ کا جواب دے دے گا ایک سوال کرنا ہے اس کا جواب دے دے گا انتہائی مختصر بھی گفتگو ہوگی چند منٹ کی میرے جوگ کا کوئی جواب دے دے گا جو میں سوال کرنے لگا ہوں اس کا جواب دے دے گا تو وہ سارے جو دربار میں محمود کے بیٹھے تھے وہ سارے درباری مولوی تھے تو سرکاری مولوی اور لنگر پر پلے جو ڈی سیو ڈی پیو کے لنگروں پر پلنے والے ہمارے مولوی بھی ہیں ہمارے پاس بڑے خوبصورت مولوی بھی ہیں تو وہ ڈی سیو ڈی پیو کے لنگروں پر پلنے والے مولوی سارے بیٹھے اور محمود کے لنگر پر پرنے والے مولو بھی بیٹھیں ہاں بھئی کو جواب دے گا میرے جوگ کا تو محمود کہتا دو بھئی جواب کہنے لکھیں سونے جی تو خاتہ تیرہ جواب کتھوں جی تو خاتہ تیرہ جواب کتھوں جواب کہنے لکھا دے گا ورمی جی نہیں ہوننا لکھاتہ اب شبان اللہ کہتو جواب بینے ہوتے بولن دی کوچھا سایڑا خوارا سبان اللہ بولن بربانی کرو جی جن نے ہوننا لکھاتا سبحان اللہ اللہ زندہ ملکہ اس نے کہا بھی کوئی تو جواب دو نمبردار اب کوئی شخص بھی بول نہیں گا بیچ میں سے کہ جواب دینے کے لیے بولے گا کون کس نے جواب دینا ہے اس بندے کو اس کے جوک کو جواب دینا ہے چونکہ چونکہ جب لنگر درباری پہ پلا جائے تو پھر وہ یہی کچھ نکلتا اور اگر اصلی دربار پہ پلا جائے تو جواب بھی آ جاتا اصل دربار پہ پلا ہو تو جواب بھی آ جاتا انتہائی مختصر جملے چند دیکھ اکنک سولہ سالہ جوان بیٹھا ہوا تھا اس بجمے میں اس نے ہاتھ کھڑا کیا اس نے کہا جی میں جواب دوں اس کے جوک کا جواب میں دوں کہ جی تو دے لے جواب اس بندے نے کیا کیا وہ جو بندہ جوگی تھا اس نے ہاتھ یوں کیا اب آپ توجہ فرمائیے گا اس نے ہاتھ یوں کیا یوں کر کے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا میری پرواز کہاں تک ہے سارے کے سارے جو سرکاری معلوی ہیں وہ چپ ریکھے ہیں ایک سولہ سالہ اصلی درباری معلومی آیا ہے اور وہ کہنے لگا کہ تیری مٹھی میں سبز مرچیں ہیں اس نے کہا بھئی سبز مرچیں ہیں تو کہاں سے آگئی ہیں اس نے کہا تیری پرواز ہے سری لنکا تک سراندیب تک سراندیب اس وقت ابھی سری لنکا تک عورتیں مرچیں چن رہی تھی تو نے ہاتھ مارا چار مرچیں پکڑ کے یہاں آگیا وہیں پہ کھڑا کھڑا ہندو جوگی ہاتھ مار کے چار مرچیں پکڑ کے یہاں پہ آگیا اس نے کہا بلکل حق ہے ہاتھ کھولا مرچیں نکلیں ہاتھ کھولا مرچیں نکلیں جب مرچیں نکلیں تو کہنے لگا مانے گیا ہوں فرمایا نہیں ابھی نہیں مان رک جا ابھی نہ مان رک جا تو آستانی پہ آئے میری بات سمجھے چونکہ آپ سبحان اللہ نام بھی کہیں تو کام ابھی چل جانا لیکن سمجھ لیں گری بات ہے آپ نے کہا کہ مانے گئے بھئی کہ نے ابھی نہیں مان رک گئی ابھی ذرا رکھو اس نے کہا ابھی کیسے رکوں میں میں مان گیا تجھے کہ تُو نے بتا لیا کہ پرواز سنیلنکہ تک ہے آپ نے فرمایا روک ابھی ابھی تُو نے میں نے تیری پرواز بتائی اب میں پرواز کرتا ہوں تُو میری پرواز بتا جب آجی کے زمان اللہ کو نظرانہ بولا آگے تُو میری پرواز بتا اس نے وہ سولہ سالہ اصلی درباری سولہ سالہ اصلی درباری کہنے لگا میری پرواز بتا ہاتھ کیا یوں کہنے لگا تیری موٹھی میں تھی سب زمبرچے آئی تھی سری لنکہ سے بتا میری موٹھی میں کیا ہے میں توجہ شاہ رہا ہوں چونکہ گھنٹا تو گھنٹا آتا گھنٹا بھی طائم نہیں ہے چند منت ہیں بتا میری موٹھی میں کیا ہے اس نے ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ چاروں طرف دیکھا جب اسے سمجھ نہ آیا چپ کر کے بولا میں نہیں سمجھ پایا کیا ہے موٹھی میں یہ سولہ سالہ کیا لگا تُو بھی پھاتا ہے سرکاری ایس لی تے نور لنکہ نہیں بتا جے کھاتا ہوں درباری اگر کھایا ہوتا درباری تجھے سمجھ آ جاتی کہ میری موٹھی میں کیا ہے چل بتا تیری موٹھی میں کیا ہے ہاتھ کھوڑا اوپر ہاتھ کر کے کہاں تیری پرواز تھی تھلے 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 اس لیے تُو نہ سمجھ پایا میری موٹھی میں کیا ہے سل میری موٹھی میں جنت الفرداز کا پھول ہے تیری پرواز تُو نیادت ہے میری پرواز جنت الفرداز کا کہے تیادے تو کسی دی ہے نہیں نردے سبان اللہ دیکھونا پھر گال سمجھ کے بول دونا سبان اللہ اس بات پھر میری پرواز جنت الفرداز کا جملہ تو خرد ہوئے گا وہ سخت کہنے لگا سولہ سالہ جمعان سے تو ہے کون محمود غزنمی نے کہا اوپتا تو صحیح سولہ سال سبان کہا رہا ہے کرتا کیا رہا ہے نام کیا ہے نصب کیا ہے کرتا کیا رہا ہے دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے گا میری خمیرہ گفتگو میرا خطاب این کی قرم جا رہا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ عجب کیجیے گا سولہ سال رغم کہا ہے نام کیا ہے عطا کیا ہے پتا کیا ہے سولہ سال رضا سرکاری درباری اور اصلی درباری سینہ کھول کے کہنے لگا میں وہ ہوں جسے دنیا داتا داتا کہتی ہے میں وہ ہوں جسے دنیا داتا داتا کہتی ہے بڑی جلدی اس کے ساتھ بات ایک لگا رہا ہوں اور انڈ کر رہا ہوں خاجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ لے ہندو جوگی سامنے آکے بیٹھ گیا خاجہ فضلو دین اوہیسی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا قول ہے اوہ پیر نے جڑا تپیانو تو ہی جائے یہ میں یہ نا جی اوہ پیر نے جڑا تپیانو تو ہی جائے پیر تھی اوہ جڑا گندیانو تو ہی تو خاجہ مہین الدین چیسی اج میری بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے کہ ہندو جوگی آکے بیٹھ گیا اوہ نا کدھی اتے ہوکے ویکھے کدھی اجدر نو ویکھے کدھی اجدر ویکھے کدھی تھلے ویکھے آپ نے کہا وہ ویکھن کیڑے ہیں کہیں دا جی میری اندر دی آکے کھل لیے پاہ میں مہندو میری اندر دی آکے کھل لیے پاہ میں مہندو برمایا ویکھدہ کی ہیں جملہ لیجئے گا جنہ کو لسیہ انہیں آنا ہندے کین ہیں وہ ہندے کین ہیں سمجھو ذرا گتوں اتے تھلے اگے پچھے ویکھدہ کی ہیں انہیں کہا جی ویکھدہ ہیں بندہ پورا گوشت دا بنے ہیں ہڈیاں دا بنے ہیں تے اندر نوری نور ہے اندر نوری نور ہے میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ گوشت کے اندر نوری نور کہاں سے آپ نے فرمایا دیکھ لیں کہنے لگا جی سمجھ رہا ہوں پر آپ کے دل پہ ایک کالا نشان ہے وہ نشان کیسا ہے اسے نشان کا بتائیے تھا ہندو مہندو دین اجمیل تا سمسا اس کو رہا کے کہنے لگا کالا نشان نظر آئی جی آئے فرمایا تو کلمہ پر نشان نہیں چلا جائے گا پیرہ نہیں تیادے پیرہ جملہ کلیچہ اگرہ کرنا ہے اینڈا دیا ہے سبان اللہ سی کہنی ہے مدینہ چلی جائے تیادے آستانی جملہ تیادے موتے فرمایا پیرہ نہیں جینا تو بھیان تو ہی جائے پیرہ جینا تو ہونا دیا تو بھی جینا تو نہ آریا نو تو بھی کہنے لگے کلمہ پڑھ وہ کہنے لگا جی کلمہ میرا دل تیاڑی تو نشان پر کی میں پائے گا فرمایا وہ نور ویکھیا یہ اندر گندہ جی ویکھیا تو فرمایا کلمہ پڑھ کے نشان پھر ویکھ لیں کلمہ پڑھ کے نشان پھر ویکھ لیں بالکل اختتام ہے نشان پھرک لیں اس نے کلمہ پڑھا کلمہ پر میں دیدے رہے نشان دور اندر نوری دور اندر نوری دور جب اندر نوری دور ہے کہنے لگا حضرت سب سمجھ آیا ایک بات سمجھ نہیں آئی فرمایا وہ کلمہ پڑھ کے کہنے لگا کلمہ میرا دا ہوتیہ دا میرے کلمہ پڑھ کے دا ہوتیہ دا کلمہ پڑھ کے فرمایا تیلو سمجھا وہ کنے جینا ساڑوں بے خطر ساڑے کلمہ پڑھ وہ سانوہ نہیں بے خطر وہ اپنا ہے بے خطر وہ اپنا ہے بے خطر تُو نے مجھے دیکھا میرے اندر تجھے تیرا چہرہ نظر آیا تُو نے چہرہ دیکھا اندر کالا با نظر آیا تُو نے کلمہ پڑھا کلمہ تیرا پڑھ میرا چلا گیا ہے اس لیے جب آپ آستانے پہ آتے ہیں نا نہیں تو آپ کے داگ جاتے ہیں اور اس آستانے کے خاص بات ہے کہ یہاں دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو ربزان ہو ربیو لول ہو ایک چیز یہاں پر لازم ہے حضور کی ختم نبوت کے نارے لازمی بارے جاتے ہیں اس لیے اختتام پر اختتام پر اس جملے کو ہمیشہ تلیے اس دربار کو اس آستانہ علیہ آہ سبزدگان کے پیغام کو اور آنے والے محسس علماء کرام کے دعا اکمال کی روصلی میں ایک جملہ ہے جو حضور کی ختم نبوت پر پیغام دیتا ہے فیض وہ ہی لیتا ہے جو پیغام دیتا ہے فیض وہ ہی لیتا ہے آپ آ جائیں داری رنبی ہے ماتھے پہ نشان ہے پاہ پہ چندیاں بڑھ گئی ہے ہاتھ میں تسبیح ہے اللہ اللہ کے نارے ہے درود و سلام ہے پر اگر حضور کی ختم روض کا پیغام آپ کے دل میں نہیں سمجھ لیجی اللہ فیض کوئی نہیں فیض آنا تب ہے جمل کے نعرہ آپ کے دل پہ بھی آنا ہے زمان پہ بھی آنا ہے آخری بندہ تک بولیں تاج دارے ختم روض ایسے نہیں ہونے خدا کا واسطہ ہے نہیں کر رہے تاج دارے ختم روض منشیوں پہ لانے منشیوں پہ لانے منشیوں پہ لانے منشی نمازوں پہ لانے منشی نمازوں پہ لانے بلکل خدا کا واسطہ ہے میں جملہ اگلہ دورانہ نہیں چاہ رہا تھا اگر کوئی بندہ میں اپنا عقیدہ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی بندہ بلکہ ایک اجازت دے تینے منٹ جی سے صرف تینے منٹ جی کی بلا تینے منٹ بھی زیادہ نہیں تو بھی تھلے آ جانگا واپس ایک شخص ہے ساری زندگی علی علی کے نارے مارے ہیں علامہ ابن عربی نے لکھا ہے توجہ فرمانی ہے خدا کا واسطہ ساری زندگی علی علی کے نارے مارے ہیں ابن عربی کہتے ہیں ساڈینال حاج کرن گیا انہوں نے اترے نہیں سی لگ رہی وہ میں کہتے ہیں انہوں نے اترے کیوں نہیں لگ وہ کہنے لگا کہ چٹکے میں دھائے گیا فرمایا ہو کہ کہنے لگا خواب بکھا خواب سے مر گیا خدا دا واسطہ توجہ کرنی ہے خواب میں مر گیا خواب میں میں نے دیکھا ایک حوز ہے چار نکرے ہیں ایک نکر آوت ایک نکر آت ایک آت ایک آت ایک آ میں کیا میں بکھا کہ ایک نکر تھے مولا علی کھڑے نے ایک تھے اکر کھڑے نے ایک تھے عمر کھڑے نے ایک تو عثمان کھڑے ہیں آپ نے پکڑا فیالہ حضرت علی نے اس کی طرف کر کے کہنے لگے جی تو نمک ہے راج ابو بکر میں ہی ہوں تھا راج ابو بکر میں ہی ہوں تھا سب اپنی جگہ حق ہے راستے میں ابو بکر نہیں آتے تھے گاجی آتے تھے تو آپ نے فرمایا فیالہ پکڑ کے مولا علی نے جی تو ابو بکر ہمیں سن تے پاڑی ہونہ کلو کیوں نہیں لیا پتہ میں تسی کتے بولنا خدا دلات جی تو رابش ابو بکر آتے تھے پانی کیوں نہیں لیا کہنے لگا میری عرض کی حضور نارے تیا ڈے تے پانی ہونہ کلو مولا علی نے جب یہ سنا چیرے پہ چلا لیا ہاتھ میں پیالہ ہے پھینک آپ تلاب کے اندر کہنے لگے چلنے کرے جنہوں ابو بکر نانہ دے وانو علی میں اتنہی دنہ بولنا بولنا یار چلنے لگا کھولا یار فرمایا چیرے ابو بکر نہ دے نہ تو کسی بر علی کی بات ہے نہ کسی رضوی کی بات ہے نہ کسی فلانے نہ تمکانے کی بات ہے ابڑی عربی لکھڑا ہے تیرا بھی امام ہے میرا بھی امام ہے فرمایا جسے ابو بکر نہ دے اسے علی بھی نہیں دیتا انہوں نے مردہ کی نہیں کرتا ترے لگی سی میں کیا انہوں نے کوئی نہیں دیتا ابو بکر کھولنا چلی ہے میں مولا ابو بکر کے پاس آگیا مولا علی سے جا کے میں نے کہا سونیا پانی ترے بڑی لگی انہوں نے پریا پیالا پانے کے نا ں میں نے کہا لگے ت apronی کیوں نہیں پیتا میں نے کہا ت способ اور نہ دیتا نہیں اور نہ دیتا نہیں ابو بکررین اگلی بات نہیں پوچھی پیالا پھنکا پاس پھینکا کھنے لگے جنہوں ألی نانا دے انہوں نے خدا پھین نہیں دے اللہ تے خدا بھی نہیں رہنا کیسے ایسا چھڑکا ہے اس وقت سے آج تک پیاسنے لگ رہی یاد رکھلو خارجیت بھی آ رہی ہے رافظیت بھی آ رہی ہے کہیں سے خارجیت کہیں سے رافظیت سیدھا راستہ وہ ہے جو ابو بکر سے عمر سے عثمان سے علی سے خزر کرم دینے جاتا ہے خازہ ہمیں دو دو نی سیانوی والا کیسے جیدے بندی اوہ تکین ہیں جیدے بندی اوہ تکین ہیں کوئی نہیں ہمارا کیسے جو ان آستانوں کا ہے جو ان پیروں کا ہے جو آلہ ازرپ کا ہے خازہ سمسودی نی سیانوی کا ہے پیر میرری شاہ کا ہے ہمارا کیسے وہ ہے جو احمد رساہ کا ہے